مجھ کو سنیے نظر انداز نہ کیجئے صاحب میرے حالات سے اچھے ہیں خیالات میرے میں سب سے پہلے تو اس خوبصورت محفل جو بنام شامر اختہ سجی ہوئی ہے اس کے لئے میں سونو پاٹل صاحب اور نوین جوشی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارک بات دیتا ہوں اور ساتھی ایک شیر سے شروع کرتا ہوں فرد شیر ہے ملاحظہ کریں کہ دل وہ در ہے جو سرے عرش بری کھلتا ہے دل وہ در ہے جو سرے عرش بری کھلتا ہے روز کرتا ہوں میں دل کھول کے رب سے باتیں روز کرتا ہوں میں دل کھول کے رب سے باتیں ہر ایک شخص جہاں انتقام لے رہا تھا ہر ایک شخص جہاں انتقام لے رہا تھا وہاں میں صبرو تحمل سے کام لے رہا تھا وہاں میں صبرو تحمل سے کام لے رہا تھا دیوانگی کا سبب پوچھا جا رہا تھا میری میں چپ تھا اور حجوم اس کا نام لے رہا تھا واہ دیوانگی کا سبب پوچھا جا رہا تھا میری میں چپ تھا اور حجوم اس کا نام لے رہا تھا وہ جن کا سوچ کے شہزادے خوف کھا رہے تھے وہ جن کا سوچ کے شہزادے خوف کھا رہے تھے وہ فیصلے تو تمہارا غلام لے رہا تھا وہ فیصلے تو تمہارا غلام لے رہا تھا یہ دل پہ ایک زخم ہے جو تیرے ہاتھ کا یہ دل پہ ایک زخم ہے جو تیرے ہاتھ کا یہ داغ ہی چراغ ہے میری حیات کا یہ داغ ہی چراغ ہے میری حیات کا خوش ہوں خوش ہوں کسی کے ساتھ اسے خوش دیکھ کے مگر کوئی یقین کرتا نہیں میری بات کا خوش ہوں کسی کے ساتھ اسے خوش دیکھ کے مگر کوئی یقین کرتا نہیں میری بات کا کوئی یقین کرتا نہیں میری بات کا تیرے ستائے ہوئے لوگ ظرف والے ہیں تیرے ستائے ہوئے لوگ ظرف والے ہیں ہزار شکوے ہیں لیکن لبوں پہ تالے ہیں ہزار شکوے ہیں لیکن لبوں پہ تالے ہیں دراصل میں نے مشکت نہیں محبت کی ہتھے لیوں پہ نہیں میرے دل پہ چھالے ہیں بہت خوب بہت خوب بہت خوب ہم ایسوں کو نہیں راساتی مفت کی چیزیں ہم ایسے لوگ مصیبت بھی مول لیتے ہیں پھر سے بھائی بہت اچھا بہت اچھا ہم ایسوں کو نہیں راساتی مفت کی چیزیں ہم ایسے لوگ مصیبت بھی مول لیتے ہیں گرا پڑھا کے نئیوں تار تار کر مجھ کو میرے حوالے ہی کر دے پکار کر مجھ کو میری تلاش میں کون آئے گا میرے اندر یہیں پہ پھیک دیا جائے مار کر مجھ کو یہیں پہ پھیک دیا جائے مار کر مجھ کو میں جتنا قیمتی ہوں اتنا بدنصیب بھی ہوں وہ سو رہا ہے گلے سے اتار کر مجھ کو بہت سو رہا ہے بہت سو رہا ہے پھر سے پڑھ دیجئے میں جتنا قیمتی ہوں اتنا بدنصیب بھی ہوں وہ سو رہا ہے گلے سے اتار کر مجھ کو اشوانی مطل بھائی بھی ہاں پر ہمارے دوست ہیں بہت اچھے تشریف رکھتے ہیں میں آپ کی نظر ایک مطلب کرتا ہوں کہ ہجرت کا ارادہ تو ہمارا بھی نہیں تھا ہجرت کا ارادہ یعنی ہمیں تنکے کا سہارا بھی نہیں تھا اور شیر سنیے گا کہ اس وقت کے صدموں نے مجھے چاٹ لیا ہے اس وقت کے صدموں نے مجھے چاٹ لیا ہے جو وقت ابھی میں نے گزارا بھی نہیں تھا جو وقت ابھی میں نے گزارا بھی نہیں تھا بہت شکریہ سنیے گا کوئی رسطہ سمجھنا آئے مجھے میں پڑھ سکتا ہوں جے کوئی رسطہ سمجھنا آئے مجھے میں کہا ہوں کوئی بتائے مجھے میں کہا ہوں کوئی بتائے مجھے کیا لگے گی کوئی دوا مجھ کو لگ گئی ہے کسی کی ہائے مجھے بہت اچھا کیا لگے گی کوئی دوا مجھ کو کیا لگے گی کوئی دوا مجھ کو لگ گئی ہے کسی کی ہائے مجھے این ممکن ہے ڈوپتا ہوا دل این ممکن ہے ڈوپتا ہوا دل ساتھ میں لے کے ڈوپ جائے مجھے ساتھ میں لے کے ڈوپ جائے مجھے کچھ پرانے شیر بھی سنا دیتا ہوں میں کچھ دوستوں کی فرمائش تھی ایک مطلع کچھ شیئر یوں عرس کیا ہے کہ اب اس بھرم میں ہر ایک رات کاٹنی ہے مجھے اب اس بھرم میں ہر ایک رات کاٹنی ہے مجھے کہ آنے والی تیرے ساتھ کاٹنی ہے مجھے تجھے دلانا ہے احساس اپنے اس دکھ کا تُو کچھ تو بول تیری بات کاٹنی ہے مجھے واہ بھائی کیا انداز ہے تجھے دلانا ہے احساس اپنے اس دکھ کا تُو کچھ تو بول تیری بات کاٹنی ہے مجھے ذرا سی دیر کو سکتے میں آگئے تھے ہم اشوانی بھائی ذرا سی دیر کو سورب بھائی اور بھی دیگر شورہ ہے ہمارے احباب شورہ ذرا سی دیر کو سکتے میں آگئے تھے ہم کہ ایک دوجے کے رستے میں آگئے تھے ہم کہ ایک دوجے کے رستے میں آگئے تھے ہم جو اپنا حصہ بھی اوروں میں بانٹ دیتا ہے ایک ایسے شخص کے حصے میں آگئے تھے ہم واہ بھائی مکر رہا ہے جو اپنا حصہ بھی اوروں میں بانٹ دیتا ہے ایک ایسے شخص کے حصے میں آگئے تھے ہم ایک ایسے شخص کے حصے میں آگئے تھے ہم ذرا سی دیر کو سکتے میں آگئے تھے ہم کہ ایک دوجے کے رستے میں آگئے تھے ہم جو اپنا حصہ بھی اوروں میں بانٹ دیتا ہے ایک ایسے شخص کے حصے میں آگئے تھے ہم ایک غزل کے کچھ شیر یہ بھی سنیں کہ پڑی ہے رات کوئی غم شناس بھی نہیں ہے پڑی ہے رات کوئی غم شناس بھی نہیں ہے شراب خانے میں آدھا گلاس بھی نہیں ہے شراب خانے میں آدھا گلاس بھی نہیں ہے میں دل کو لے کے کہاں نکلوں اتنی رات گئے مکان اس کا کہیں آس پاس بھی نہیں ہے واہ یہاں تو لڑکیاں اچھا سا گھر بھی چاہتی ہیں ہمارے پاس تو اچھا لباس بھی نہیں ہے ہمارے پاس تو اچھا ایک غزل کے کچھ شیر ہیں کہ اپنے گھر اس نے بات کی تھی میری اپنے گھر اس نے بات کی تھی میری اور پھر شامت آگئی تھی میری اور پھر شامت آگئی تھی میری کیا کروں اس کے ہاتھ کٹ گئے تھے کیا کروں اس کے ہاتھ کٹ گئے تھے جس کے ہاتھوں میں زندگی تھی میری جس کے ہاتھوں میں زندگی تھی میری چاند ایک بام پر اتر گیا تھا اور وہ رات آخری تھی میری چاند ایک بام پر اتر گیا تھا اور وہ رات آخری تھی میری ہاتھ وہ کل کسی کے ہاتھ میں تھا اور اس ہاتھ میں گھڑی تھی میری اور اس ہاتھ میں گھڑی تھی میری اور اس ہاتھ میں گھڑی تھی میری ہاتھ وہ کل کسی کے ہاتھ میں تھا اور اس ہاتھ میں گھڑی تھی میری ایک غزل کے کچھ شیر یہ بھی سنیں کہ زندگی وہ سنا چکا ہوں میشیر آپ ابھی آئیں شاید زندگی تُو نے سلوک ایسے کیے ساتھ میرے زندگی تُو نے سلوک ایسے کیے ساتھ میرے وہ تو اچھا ہے کہ باندھے ہوئے ہیں ہاتھ میرے وہ تو اچھا ہے کہ باندھے ہوئے ہیں ہاتھ میرے روز وہ تو اچھا ہے کہ باندھے ہوئے ہیں ہاتھ میرے روز میں لوٹتا ہوں خود میں ندامت کے ساتھ روز میں لوٹتا ہوں خود میں ندامت کے ساتھ روز مجھ کو کہیں پھینک آتے ہیں جذبات میرے روز مجھ کو کہیں پھینک آتے ہیں جذبات میرے اور اب شیر کہ میں وراثت میں ملا تھا میرے ناقدروں کو میں وراثت میں ملا تھا میرے ناقدروں کو یعنی ممکن نہیں مل پائیں نشانات میرے یعنی ممکن نہیں مل پائیں نشانات میرے اور مجھ کو سنیے نظر انداز نہ کیجئے صاحب مجھ کو سنیے نظر انداز نہ کیجئے صاحب میرے حالات سے اچھے ہیں خیالات میرے مجھ کو سنیے نظر انداز نہ کیجئے صاحب میرے حالات سے اچھے ہیں خیالات میرے اب میں ایک مطلعہ ایک شیر سنا کر جگہ لینا چاہوں گا کہ مطلعہ یوں ارس کیا ہے بات ایسی بھی بھلا آپ میں کیا رکھی ہے بات ایسی بھی بھلا آپ میں کیا رکھی ہے ایک دیوانے نے زمین سر پہ اٹھا رکھی ہے ایک دیوانے نے زمین سر پہ اٹھا رکھی ہے اتفاقن کہیں مل جائے تو کہنا اس سے تیرے شائر نے بڑی دھوم مچا رکھی ہے بہت موسیقی